عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاب نالج کے ناظرین السلام علیکم ناظرین اکرام ہر دور میں ہی اسلام کے بارے میں شکوک و شبھات پیدا کرنے اور تعلیمات اسلام سے مسلمانوں کو دور رکھنے کے لیے مختلف قسم کی سادشیں ہوتی رہی ہیں جن میں سب سے بڑا قدار یہودی کمیونٹی نے ادا کیا لیکن جہاں یہ دشمن اناثر اسلام کو نقصان تونچانے کے در پر رہے وہی اللہ عز و جل کے کچھ برگوزیدہ اور زہانت سے ممور بندے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی شخصیت سے کفار پر روب و دبا رکھا بلکہ اپنی زہانت سے بھی ہر موقع پر انہیں زلیل اور اس کو کیا ایسا ہی ایک واقعہ تک پیش آیا جب یہودیوں نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر مسلمانوں کے لیے ایک سادش تیار کی اس سادش کے تحر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ عام لوگوں تک رسائی حاصل کریں گے اور ایک یہودی عالم کے ذریعے مسلمانوں کے سامنے تین سوالات رکھیں گے پہلا سوال یہ کہ اگر اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ اگر اللہ موجود ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے اور تیسرا سوال یہ کرنا تھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے لہٰذا اسی مقصد کے تحت اس یہودی عالم نے بہت سا مال و دولت لیا اور بغداد کی بڑی مجھلوں کی طرف چل دیا پہلے پہل تو اس نے بغداد میں آ کر ایسی بڑی مساجد کا انتحاب کیا جہاں اسے زیادہ سے زیادہ لوگ مل سکیں اور اس نے وقتاں فا وقتاں لوگوں کے سامنے اپنے سوالات رکھنا شروع کر دیئے کہ حدا سے پہلے کیا تھا جس کا جواب نہ تو قیام آدمی دے سکتا تھا اور نہ ہی علماء اکرام دے سکتے تھے جو کہ اس وقت دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے اس کے بعد اس نے عام لوگوں کو پریشان کرنے کے علاوہ بڑی مساجد میں جا کر یہ فتنہ پھیلانا شروع کر دیا اور ہر کسی کو لاجواب کرتا گیا اور آگے بڑھتا گیا تمام لوگ پریشان تھے کہ یہ مواجرہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے حتیٰ کہ وہ شخص حاکم وقت کے دربار میں جا پہنچا اور وہاں جا کر بھی اس نے یہی سوال کیے حلیفہ وقت عبد المالک بن مروان بڑے پریشان ہوئے کیونکہ وقت کے شاہی علماء اکرام کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا چنانچہ انہوں نے اس یہودی عالم کو اپنا مہمان بنایا جس پر یہودی عالم بہت خوش ہوا اسے اس طرح محسوس ہوا جیسے وہ اپنی منظر کے قریب آ گیا ہو کیونکہ وہ لوگوں کو بٹھتانا چاہتا تھا اور اس کام میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا جب بادشاہ نے اسے رکنے کی دعوت دی تو وہ سمجھا کہ میری ذہانت کی وجہ سے بادشاہ مجھ سے متاثر ہو گیا ہے لیکن ناظرین وہ یہ بات نہیں جانتا تھا حلیفہ عبد المالک بن مروان بھی اپنے وقت کے ایک مجددور عالم تھے حلیفہ عبد المالک بن مروان نے کہا کہ تم مجھے اپنے سوالات کے بارے میں بتاؤ کون کون سے سوالات ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کے جوابات اپنے شاہی علماء سے لے کر دوں اس نے باری باری اپنے تین سوالات دھورا دیئے ناظرین اکرام ان تین سوالات میں تمام کے تمام علماء اکرام کو پریشان کر کے رکھ دیا حلیفہ عبد المالک بن مروان نے کہا کہ ان تین سوالات کے جوابات ایک نوجوان دے سکتا ہے وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھے چنانچہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو دروار میں بلائیا گیا اور اہو نے ہاتھے ہی فرمایا کہ میں ان تمام سوالات کے جوابات دوں گا یہودی عالم نے بڑے روب و دبدوے سے اپنا پہلا سوال داکھتے ہوئے کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ ہدا ایک ہے اور اس سے پہلے کون تھا نوجوان آدمی حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بڑے اتمنان سے جواب دیا کہ باچہ سلامت بات یہ ہے کہ یہ اس وقت سوال کر رہا ہے اور سوال کرنے والا مانگنے والا ہوتا ہے تو مانگنے والے کو اپنی نسیس پر آنا چاہیے اور دینے والے کو اپنی نسیس پر لہذا مجھے وہ نسیس تجی جائے جسے میں دینے والا لگوں حلیفہ کو یہ بات بہت پسانت آئی چنانچہ اس نے یہودی عالم کو نسیس چھوڑنے کا حکم دیا اور انہیں وہی نسیس عطا کر دی جس پر یہودی عالم پر آج مان تھا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں پوچھو کیا سوال کرتے ہو اس نے بڑے اتمنان سے اپنا پہلا سوال داگا کہ بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ گنتی گنو تو یہودی عالم نے گنتی گننا شروع کی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ جب وہ گنتی گن چکا تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ الٹی گنتی گنو جب الٹی گنتی گنی گئی تو وہ یہ تھی آٹھ سات چھ پانچ چار تین دو ایک اور ایک پر آ کر وہ رک گیا تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ اب ایک سے پیچھے کیا ہے تو یہودی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں دوسرے سوال کے لئے جب یہودی نے آواز پھوچھا کہ اگر اللہ موجود ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے اس پر امام قاطم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دیا لیا جائے جب دیا لیا گیا تو اس کو جلایا گیا تو اس کی روشنی کے بارے میں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم بتاؤ اس کی روشنی کس طرف ہے یہودی عالم پریشان ہو گیا کہ یہ نوجوان کیا کر رہا ہے چنانچہ اس نے کہا کہ اس کی روشنی تو چاروں طرف ہے اس پر امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نور ہے اور اللہ بھی چاروں طرف ہے آخر میں تیسرے سوال کی باڑی آئی جب اس نے تیسرے سوال پوچھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے تو حضرت امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ اس وقت ایک مسلمان نوجوان کے ہاتھ اور ایک یہودی عالم کو ظلیل کروا رہا ہے اور پھر دنیا حضرت امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے نام سے اس طرح واقع ہوئی کہ اس جہودی کا نام دینے والا کوئی نہ رہا اور حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام رہتی بنیان تک قائم رہے گا لہٰذا اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ